ہمت کبھی نہ ہارے کمزور کبھی نہ پڑے ایسا نہیں ہے کہ صحت ہمیشہ ایک جیسی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ حالات ہمیشہ ایک جیسے رہتے ہیں لیکن جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں نا جو کمزور پڑ جاتے ہیں یعنی ایک بندے کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کی رپورٹیں بتاتی ہیں کہ آپ بڑے سخت بیمار ہیں آپ دعائی کھائیں لیکن رپورٹ آپ کی کہتی ہے کہ ان کے بچوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی دو ہی ہفتے ہیں خدمت کر لو تو جس کے دو ہفتے ڈاکٹر نے بتایا تھے اس نے ٹینشن ایسی لے لی کہ وہ نا پانچ دن بھی نہیں نکال لے اور ایک بندہ ایسا ترو تازہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا دی آپ کی رپورٹیں بڑی گڑ بڑ ہیں اللہ جانے کیا بنے گا تو وہ کھانے لگا کہ تُو اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے تُو رپورٹیں دیکھ کے بات کر رہا ہے ہونا تو وہ ہے جو میرا را بچائے گا آپ ہمت سے لگے رہتے ہیں نا ہمت سے آپ جد و جہد کرتے رہتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نا بات مایوسی کی کوئی نہ کریں آپ آگے بڑھیں آپ کوشش کریں آپ کے جذبے ماند نہ پڑھیں آپ خوشی کے ساتھ تبانائی کے ساتھ اچھی اچھی باتیں سوچ کر ذہن مصمت بنا کر بار بار اچھے پہلو زندگی کے سوچ کر آگے بڑھیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کا ایک کال یاد رکھیں اگر تم بلند مقام آصل کرنا چاہتے ہونا تو پھر کم ہمت کبھی نہ ہونا پھر ہمت نہ تمہاری ٹوٹنے پائے حالات اوپر نیچے ہو جائیں گے کبھی کبھی دھوب جھاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن تمہاری ہمت کبھی بھی کمزور نہیں پڑھنی چاہیے ہمتیں نہیں ٹوٹنی چاہیے آگے بڑھنا چاہیے جذبے بیدار رکھنے چاہیے روز اپنے آپ کو تاگ اقبال کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا اور جھپٹ کر پلٹنا یہ لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ بس تو لگا رہے تو کوشش کرتا رہے تو ہمت کرتا رہے